بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھک ٹاک ہوں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئے کیجئے اور لائک کیجئے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن بریانی یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ اچھی بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چکن لے لیا تھا ون کیجئے اس میں ہم نے ون ٹی سپون سالٹ ایڈ کر لیا تھا ون ٹی سپون زیرا ایڈ کر لیا تھا پھر ہم نے ون ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس مطلب کٹی لال میں چیٹ کر لی تھی اس کے بعد ہم نے اس میں ہاف ٹی سپون حلدی ایڈ کر لی تھی اور ون ٹیبل سپون مطلب کٹی لائٹ سے حلدی ایڈ کر لیا تھا اور ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ایڈ کر لیا تھا اور ریڈ چلی پیسٹ ہم نے ون ٹی سپون ایڈ کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے اس میں لیمن جوز کے ڈالے تھے اور تھی ٹیبل سپون دحی کے ڈالے تھے اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا اور اچھے طریقے سے مارینیٹ کرنا ہے مارینیٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا اور یہ بہت ہی مثالیں اس کے اندر تک ایڈ ہو جائیں گے بہت ہی تیسٹی بنے گا یہاں پہ ہم نے پانی بوائل کر لیا تھا اس میں ون ٹی سپون سالٹ ایڈ کر لیا تھا اور ون ٹی بل سپون ایڈ کر لیا تھا اور چاول ڈال دیئے تھے جب چاولوں کو بوائل آ گیا تھا چاول اوپل کرے تھے تو ہم نے انہیں نکال کے رکھ لیا تھا اس کے بعد ہم نے چکن کو تیار کرنا ہے اس کا ہم نے سلائٹلی گولڈن کرنا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا صرف سلائٹلی اسے گولڈن کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ادرک لیسن کا ون ٹی بل سپون پیسٹ ایڈ کر دیا تھا ان دونوں کا کلے جب بہت ہی اچھا ہو جائے گا تو ہم اس میں چکن کو ایڈ کر دیں گے اور گرم مسال ایڈ کریں گے یہاں پہ ہم نے اس میں گرم مسال ایڈ کر دیا تھا اور میرینیٹ کیا ہوا چکن جو ہم نے رکھا تھا وہ ایڈ کر دیا تھا اب ہم نے ان چیزوں کا اچھے طریقے سے کک کرنا ہے اتنا کک کرنا ہے کہ ان سب کا کلر جو ہے وہ بہت خوبصورت سا ہو جائے اور چکن کی بھنائی اچھے طریقے سے ہو جائے چکن کا پانی خوشک ہو جائے تو یہاں پر میں چکن کو بھون رہی ہوں اچھے طریقے سے اسے چکن کی سمیل بھی ختم ہو جائے گی اب ہم اس میں ٹیماتر ایڈ کر دیں گے اب ہم نے ٹیماتر کو مکس کرنا ہے چکن کے ساتھ اور ڈھک کے ٹھرا دینا ہے اتنی دیر میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ کہ یہ جو ہے چکن اور ٹوماتو کا پانی جو ہے وہ اچھے سے خوشک ہو جائے یہاں پہ پانی خوشک ہو گیا تھا تو میں نے اس پہ دھنیا سپرنگل کر لیا تھا اور سبز میں چیٹ کر دی تھی اس سے جو ہے فلیور بہت اچھا آتا ہے کرر بھی بہت اچھا لگتا ہے اور خوشپو بھی بہت اچھے ہو جاتی ہے بریانی کے پھر میں نے دو ٹوماتو مزید ایڈ کیے تھے ان کو سلائس کٹ لیا تھے اور ان کو چکن پہ رکھ دیا تھا اب ہم نے اسے ڈھک کے پکانا ہے اتنا کی ٹوماتر جو ہیں ان کا پانی خوشک ہو جائے اور چکن کا پانی بھی خوشک ہو جائے اور چکن جو ہے وہ ٹوٹے بھی نہ اتنا ہم نے اس کو پکانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے چکن ریڈی ہو گیا اب ہم لیئرنگ کریں گے سب سے پہلے میں نے آئل ایڈ کر لیا تھا بریانی والا اور اوپر رائس کی لیئر ایک لکھا دی تھی پھر چکن اوپر سے میں ڈال رہی ہوں اسی طریقے سے آپ نے ڈالنا ہے ہر طرف چکن کو پھیلانا ہے اور میں نے دہی لے لی تھی من کپ اس میں میں نے زردے کھرنگ ایڈ کر دیا تھا ہافٹی سپون اور وہ میں چکن کی بوڈیوں کے اوپر ڈالوں گی اس سے کلر بہت پیارا آئے گا چکن کا بریانی کا کلر بھی بہت خوبصورت آئے گا تو آپ نے اسی طریقے سے ایڈ کرنا ادھے کیا ہر جگہ میں نے دہی کو پھیلا لیا اس کے پاس سیکنڈ لیئر لگائیں گے ہم نے دیکھیں سیکنڈ لیئر بھی سیم اسی طرح سے لگانی ہے یہ سیکنڈ لیئر لگ گئی ہے سیم اسی طرح سے دہی ایڈ کرنی ہے اور ثرڈ لیئر یہ ہو گئی ثرڈ لیئر پہ میں نے دھنیا بھی سپنکل کر دیا تھا لیمن ایڈ کر دیا تھا دم پہ رکھ دیا تھا دس منٹ کے لیے دیکھیں یہ کتنی اچھے سے تیار ہو گئی ہے کتنی کلر فول ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی یہ دیکھیں بریانی تیار ہے کل تک پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے